بہت شکریہ سپیکر صاحب میں تو کیونکہ اس سارے جو کچھ بھی گزرا ہے اور جس حالات میں ہمارا ملک گزرا ہے پچھلے چند مہینوں میں اور جو کچھ یہ اس پارلمنٹ کے اندر ہوا اس کے بعد آج میں پہلی دفعہ آئی تھی تو میں تو آپ کو مبارک بات دینا چاہتی تھی کہ میں آپ کی الیکشن کہوں ان اپوز تو اس کے لیے میں آپ کو مبارک بات بھی دینا چاہتی تھی اور میں یہ بھی بولنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب آپ نے یہ کہا تھا کہ وہی موٹو جو میرا تھا کہ let the minority have its way and let the majority have its way اسی فارمولے پہ میں نے کام کیا تھا اور الحمدللہ اس کے لیے آج پاکستان کی عوام گواہ ہے کہ اس کو رکھتے ہوئے نظر میں کہ بڑا خوش اسلوبی سے پارلمنٹ چلا تھا تو میری درخواست ہے آپ سے بھی کیونکہ آپ نے opening speech میں کہا لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ صرف آپ کا موز اس طرف ہونا چاہیے اور let the minorities you know have it say تو بولنا یہاں سے ہونا چاہیے پھر جو میجورٹی میں ہیں ان کو لے جائیں گے ہم as an independent group یقیناً کیونکہ opposition کا یہ ہے کہ میری نظر میں کوئی پارلمنٹ مکمل نہیں ہے جب تک کہ opposition نہیں ہوگی اگر اس پارلمنٹ کی legitimacy چاہتے ہیں تو آپ کو opposition کو مضبوط کرنا پڑے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ کو opposition کو سننا پڑے گا ورنہ آپ کے اندر سے جو opposition اٹھے گی شاید وہ چیز پھر نہ یہ parliament برداشت کر سکے گی اور نہ یہ ملک برداشت کر سکے گا اگر اس پارلمنٹ کی legitimacy چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ leader of the opposition ہونا چاہیے یہ کونسا پارلمنٹ ہے یہ کونسی جمہوریت ہے جو بغیر opposition کے چل رہی ہے بغیر leader of the opposition کے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک جو بھی تھا بندر بانٹ حکومت میں منسٹریاں بٹ گئی عودے بٹ گئے سب کچھ کیا لیکن اب کم از کم اگر پارلمنٹ کو چاہتے ہیں کہ ایک مضبوطی سے چلے تو آپ کو پہلے leader of the opposition یہاں پہ کرنا چاہیے اور پورا ایک opposition اور ہم بیٹھے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ ورنہ ہم ایک independent group ہیں لیکن اگر ہم نے اگر opposition کا اپنا کردار ادا نہیں کیا تو یہ جمہوریت کوئی جمہوریت نہیں ہے اور اس پارلمنٹ کی کوئی legitimacy نہیں ہوگی اور speaker صاحب آپ سے کہ سب سے پہلے آپ کو شروع ہی opposition سے کرنا چاہیے میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوگا کیونکہ یہ ملک اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اور اگر یہاں جو آپ کے اچھے باتیں ہوں گی اچھی چیزیں حکومت لائے گی اسے ہم support بھی کریں گے لیکن اگر کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی اس کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے تو میں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج جو کربلا مچی ہوئی ہے سندھ میں جو پانی کا بہران ہے سندھ میں پورا سندھ احتجاج کر رہا ہے اور میں نے یہاں پہ people's party کو بہت شور مچاتے دیکھا تھا کہ سندھ کو اپنا پانی کا شیئر نہیں مل رہا تو صرف کابینہ میں اٹھا لینے سے یا صرف آپ press conferences کر لیں وہ کافی نہیں ہیں سندھ کا جو شیئر ہے میں مانتی ہوں کہ پورے سسٹم میں water کی شورٹیج ہے اور اس سرگ گڑو پہ 53% شورٹیج ہے لیکن جو شورٹیج کے بعد بھی جو شیئر ہے سندھ کا وہ اس کو نہیں مل رہا مجھے آج دیکھنا ہے کہ ان political parties سے جو یہ اس پہ صرف ایک اپنی سیاست ہوتی تھی اور ایکچولی کوئی عملی اقتام نہیں ہوا آج آپ حکومت کا حصہ ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہمیں پورا اپنا پانی کا حصہ دلایا جائے گا وہاں پہ بچے پیاسے ہیں لوگ پیاسے ہیں لائف سٹاک مر رہا ہے اور آج جس طرح بے روزگاری کیونکہ یہ چاولوں کی سوئنگ کا سیدھ بلکل وہاں کی جتنی کینالز ہیں وہ ڈرائے پڑی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ ہم جو تیل اینڈ پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس تو بلکل پینے کا بھی پانی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی تھوڑے در پہلے میں منسٹر فور پاور کی سن رہی تھی انہوں نے کہا کہ لوٹ شیڈنگ اب ختم ہو گئی ہے تو خدارہ یہاں پہ بہت سے نمائندے سندھ رورل سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھئے کیا لوٹ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے بدترین لوٹ شیڈنگ اس وقت سندھ میں ہو رہی ہے اور پلیز ہمیں یہ نہ بتائیے گا کہ پچھلے اس میں یہ ہوا تھا اور اس میں یہ ہوا تھا کیونکہ آپ بہت سینئر پارٹیز ہیں اور تین تین چار چار دفع کی ہیں اور یقیناً جب آپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے ان کے پاس ان کی پولیسیز تیار ہوتی ہیں آج چاہے اکانومی کی صورتحال ہو یا اگر لوٹ شیڈنگ ہو یا پانی کا شاٹیج ہو ہم یہ ملک اس سے بدترین حالات سے گزر رہا ہے اور میں کیونکہ اکانومی کا آج سب جانتے ہیں کہ جس طرح سبزیوں کی قیمتیں تیل کی قیمت میں اضافہ چینی کی قیمت میں اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا یہ مرغی سبزیاں سب کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اگر کوئی کہے تو میں سمجھتی ہوں میں ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ چلیں اور چل کے مارکٹ میں دیکھیں تو وہ پالسی اور وہ جادو کی چھڑی جس کی باتیں ہوتی تھیں تو وہ ضرور آج ہمیں یہاں نظر آنی چاہیے سپیکر صاحب میں ہو سکتا ہے کہ بہت تلخ باتیں بھی کر رہی ہوں لیکن اگر ہم نے یہ بات نہ کہی تو یقین مانیے یہ پارلمنٹ ارائلیونٹ ہو جائے گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہاں لوگوں کو دیں اور میں اس پارلمنٹ سے اس ایوان سے میں بائیکاٹ اور واک آؤٹ کر رہی ہوں اس وقت کیونکہ جب تک لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں ہوتے تو میرے نظر میں وہ پارلمنٹ مکمل نہیں ہے اور وہ جمہوریت جس کا جو ضروری ہے جمہوریت کے چلنے کے لیے اور اس پارلمنٹ کے ون سائیڈیڈ طریقے سے اگر آپ نے چلانا ہے تو بے شک چلائیے ہم بھی ایک بدپند کے لیکن آپ دیکھیں گا کہ پھر جو آوازیں باہر سے اٹھیں گی وہ آپ کی پوری پارلمنٹ کو اور اس ایوان کی دیواریں ہلا دیں گی بات شکریہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم بہت جلد لیڈر آف دی اپوزیشن کو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس دو تین ممبران اس کے کنٹسٹنٹ ہیں اور اس کا انصاف پر فیصلہ ہوگا جس ممبر کے ساتھ اپوزیشن کے ممبران میجورٹی میں ہوں گے زیادہ ہوں گے اس کا حق ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے اور اس کا ضرور تقرر ہوگا شکریہ 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 آپ کا پوائنٹ آگا ہے لسٹ کدھر ہے مجھتاک مجھے دیں درہ لسٹ آپ پاہ شفاتہ دیں لے اب میں نمبر وائز لے رہا ہوں جس کا نام پہلے آیا اس کا دعویر صاحب کا بھی نام ہے آپ کا نام بھی ہے جعویر لطیف کا بھی ہے لیکن ون بائی ون اپنے اپنے ٹرن پہ تو میا جعویر لطیف صاحب شکریہ